آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کے بارے میں کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ایمان نے اسے دیکھ کر مو پھیر لیا کیونکہ وہ دونوں ہاتھ پاؤں سے محروم تھا اس وقت اس کی عمر 38 سال ہے سوچئے اس نے پچھلے 38 برس کیسے گزارے ہوں گے اگر آپ مایوس ہیں اور زندگی کی الجنوں سے ہار کر بیٹھ گئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی اور ہار جیت میں تبدیل ہو جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکے اگر آپ کے پاس ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے اور تین چیزیں نہیں ہیں نمبر ایک آپ کون ہیں نمبر ٹو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے نمبر تھری آپ کی منزل کیا ہے تو آپ دین ہاتھ اور پاؤں کے انسان سے بھی زیادہ ڈیسیبل ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں نہ ہو تو آپ صحیح طرح سے جی پائیں گے تو آپ کا جواب ہوگا نہیں لیکن سوچئے اگر کوئی انسان پیدا ہی بنا ہاتھ اور پاؤں کے ہو یا قدرک کی طرف سے ایکسیڈنٹ میں ہاتھ اور پاؤں ختم ہو جائیں تو انسان خود کو اور اس کی ذات کو کوستہ رہے لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس نے نہ صرف اپنے آپ کو ایسے حالات سے نکالا بلکہ لوگوں کے اندر سے میوسی نکال کر امید کی کرن پھونک دی کیونکہ امید کھونا ہاتھ اور پاؤں کھونے سے زیادہ برا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نیکولیس وججک کی جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اسے دیکھ کر مو پھیر لیا کیونکہ ٹیٹرائیم بولیا سینڈرون کی وجہ سے نہ صرف وہ دونوں ہاتھ اور پاؤں سے محروم تھا بلکہ سرے سے ہی اس کی ٹانگیں اور بازو موجود ہی نہیں تھے اپنے سکول کے دنوں سے ہی اسے مشکلات کا سامنا تھا دوسرے بچے اس کا مزاق اڑاتے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ٹوٹ سکتا تھا کوئی دوست نہ ہونے کی وجہ سے اور اکیلے پن اور نا امیدی نے اسے اس قدر توڑ دیا تھا کہ صرف آٹھ سال کی عمر میں ہی اس نے خودکشی کی کوشش کی جس عمر میں بچے صرف کھلونوں سے کھیلتے ہیں اس عمر میں اس نے سارے دکھوں سے سامنا کر لیا تھا دوسری طرف ماں باپ اور بین بائیوں کی وجہ سے نکنے ہمت نہیں ہاری اور میوسی کو خیر آباد کہا کیونکہ اس نے خود پر بروسہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی زندگی کو امید کے ساتھ ایک نیا رستہ دیا زندگی سے ملی ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے چاہے وہ مشکلات ہی کیوں نہ ہو مشکلیں ہی وہ سیڑنا ہیں جن پر چڑھ کر کامیابی ملتی ہے یہ نہیں کہ مشکل راستے ختم نہیں ہوتے بس امید کا دامن ہال سے نہ چھوڑو مشکل راستے ختم ہو جاتے ہیں اس کی ماں نے اس کو ایک خاتون کی کہانی بتائی جو بے حد مزوری کے باوجود بھی خدا کی عبادت کرتی تھی اور اس پر بھروسہ کرتی تھی اس لیے نک کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں چل سکتا ہوں اور آج میں چل رہا ہوں اگر آپ نک کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کے سارے گلے شکوے تمام بہانے سب شکایتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی اور میری طرح آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا کیونکہ وہ اپنے آدھے ادھورے جسم کے باوجود ایک مکمل اور برپور زندگی جی رہا ہے بلکہ کروڑوں بجی آنکھوں میں امید کی روشنی اور میوس دلوں میں چوش کی آنکھ بڑھکا رہا ہے یہ ساتھ کتابوں کا مصنف ہے اس کی اکثر کتابیں نیو یارک بیس سیلر فرست کا حصہ بنی ہیں اس کی کتابوں کی مکملیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ کتابیں دنیا کی چالیس سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور ٹی ای ڈی سمیت ہر قابل زکرم فارم پر اپنی گفتگو کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے اس کے موہ سے نکلنے والا ہر لفظ امید اور زندگی سے برپور ہوتا ہے اپنی تقریری سرگرمیوں کے سلسلے میں وہ آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہے نہیں کہتا ہے کام کرنے سے نہ گھبریں کوشش کرنے کے لیے پریشان نہ ہو میل جول سے دور نہ ہو اور شرم محسوس نہ کرنا کوشش کرتے رہیں آپ نہیں جانتے کہ آپ کتنے لوگوں کی حوصلہ فضائی کر سکتے ہیں اس نے دو ہزار پانچ میں لائف ویڈاو لیمز اور دو ہزار ساتھ میں ایٹیٹیوڈ کے نام سے ٹریننگ کے ادارے بنائے جہاں وہ کارو داری اداروں افراد اور دنیا کی مختلف حکومتوں کے اہلکاروں کو کامیابی کے گھر سکھاتا ہے اس کا میڈیا سے بھی گہا تعلق ہے ہر قابل ذکر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے ناکھوں فالورز ہیں جنہیں وہ اپنے گفتگو ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے بہتر اور خوشحال زندگی جینے کی ترقیب دیتا رہتا ہے سی این این بی بی سی اور سی این بی سی سمیت دنیا بھر کے موت برترین ٹی وی چینلز اس کے انٹریوز نشرز کرتے رہتے ہیں اپنی جسمانی مزوری کو اس نے اپنے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا وہ فارغ اوقات تراکی کرتا ہے کشتی چلاتا ہے پیراشوٹ کے ذریعے ہوا بازی بھی کرتا ہے فوٹبال بھی کھیلتا ہے اسے پہاڑوں پر چڑھنے کا بھی شوق ہے اور وہ سمندری لہروں پر سرفنگ دیکھ کرتا ہے یہ اپنی بی بی اور بچوں کے ساتھ کیلیفرونیا امریکہ میں اپنے آلی شان گھر میں اپنی من پسند زندگی جی رہا ہے جب آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ اپنی عدوری زندگی سے تنگ آنے لگیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا اس کی عدورے جسم کے ساتھ پوری زندگی آپ کو جینے کا ہنر اور خوصلہ عطا کرے گی